اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی سر پنجاب میں عجب کرپشن کہانی کی غضب کہانی سامنے آئی ہے اور اسی پر مزید جانیں گے بیورو چیف لاہور رانا کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانا کامران بتائیے گا شیر علی گرچانی سر سر کہتے تھک نہیں رہے اور پلوٹ بھی انہی کی مرضی کے دے رہے ہیں جی بالکل یہ ایک آباس نامی پتھان ہے جو بیسیکلی افغانستان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو انہوں نے مطلب جو مدنیات کے حوالے تھے چونکہ یہ سارے جو وزیر مدنیات ہیں اس کو صرف زیرو ٹارنس کے لیے ایک رپشن پری ہونے کی وجہ سے یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں اور پنجاب نے بھی ایک آباس کیے تھے کہ بزاراج رہے ہیں یہ ان چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ٹھیکے میں بدیانتی نہ اور وہاں پر ایک رپشن کا ایلیمنٹ نہ ہو تو یہ جو پتھان ہے یہ مختلف ٹھیکے لیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ پلاتوں کو نامی اٹھ کیا اور انہوں نے وزیر مدنیات سے یہ کہا کہ یہ پلات انہوں نے دیے جائیں جہاں پہ پتھانے پتھانے نکالیں گے اور ان کو جو مدنیات ہیں وہ درہ کم ریٹوں پہ دی جائیں ان کی مرضی کے ریٹوں پہ دی جائیں جس پر انہوں نے مزیر مدنیات سے رابطہ کیا اور انہوں نے پھر ان کو یقین دانے گئے کہ بلکل آپ نے جو نشان دیئی ہے رانہ کامران مزیر اسی حوالے سے آپ ڈیٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ کرپشن کہانی آپ منظر عام پر لے کر آئے ہیں اور ویڈیو بھی آپ کو حاصل ہوئی اور سیچ نیوز کی سکرین پر دکھائی بھی گئی ہمیشہ کی طرح سیچ نیوز اس طرح کی کرپشن کہانیوں کو واضح کرتا آیا ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عبد المتین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وزیر سبائی وزیر مادنیاد شیر علی گورجانی اپنوں کو نواز رہے ہیں مرضی کے پلوٹس دینے کی باتیں کر رہے ہیں اور فون پر سر سر کہتے تھک نہیں رہے اگر کابینہ میں اسی طرح کرپشن کے معاملات واضح ہوتے جائیں گے اور سامنے آتے جائیں گے تو پنجاب حکومت کی ساکھ کو کیا ہوگا جی اس وقت جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے وزیر مادنیاد جو جس طرح کی ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں اور اس پہ وزیر علیہ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے نوٹس بھی لے لیا ہے انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمیشہ کرپشن کے خاتمے کی باتیں کی جاتی ہیں مسلم اگنون کی طرف سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر یہ چیزیں ساری اسی طرح ہیں جس طرح نظر آ رہی ہیں اور اس میں واضح ہے ویڈیو آ گئی ہے اس میں گفتگوز آپ سن سکتے ہیں ساری چیزیں تقریباً واضح ہیں لیکن پھر بھی جو ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ تین دن پہ آپ تحقیقات کریں یہ ساری چیزیں چیک کریں تو علی شیر گورچانی کی جو ویڈیو ہے تو یہ تو بالکل ایک تو واضح نظر آ رہی ہے تو اب مجھے یہی لگتا ہے کہ وزیرا اللہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ اس کے خلاف ایکشن لیں گی اور یہ ثابت کریں گی کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہیں کہا بھی ہے جو انہوں نے اپنا نوٹس لیا ہے اس میں کہا ہے کہ زیرو ٹارنس کے پلیسی ہے تو جب اس ایکشن سے واضح ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی کرپشن کے خلاف زیرو ٹارنس کی پلیسی ہے یا ان کو تحافظ دیا گیا تو پھر پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ علی شیر گورچانی اگر اس ویڈیو سکینڈل سے باہر آ جاتے ہیں پھر ان کو اگر شفاف طریقے سے نکال لیا جاتا ہے تو پھر تو جو گوڈ گوڈ گوڈنس ہے پنجاب کی اس پر بھی سوالات اٹھیں گے اور مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس پر بھی سنجیدہ سوالات اٹھیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی سے چھے ماہ میں صبح جیسے جلایا ہے مریم نواز صاحبہ نے تو مجھے یقین کبھی یقین ہے کہ علی شیر گورچانی اس تحقیق میں بچ نہیں سکیں گے اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ایکشن تو پہلا ایکشن تو یہ ہے کہ ان کو کبھی نہ سے فارق کیا جانا چاہیے اور پھر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے فوئی داری کا تو ان کو ایک مثال بنانا چاہیے مجھے 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 مجھے